ادھر تھاکرے شرط پوار اور سونیا گاندھی تینوں کی ملی جلی طاقت دھی مہاراستوں میں بیجے پی کا راستہ روکنے میں بیپل رہی اور راجعہ کے پنچائت چناؤں میں بیجے پی نے اپنا پرشم لہرا دیا مہاراستوں میں پنچائت چناؤں میں بیجے پی کے ہاتھوں مات کھانے کے بعد اب شیو سینہ گال بجانے میں لگی ہے اور اس قراریہار کو اپنی جیت بتانے لگی ہے حقیقت یہ ہے کہ پنچائت چناؤں میں تین ہزار دو سو تریسٹ سیٹیں جیت کر بیجے پی سب سے بڑی پارٹی بنی دوسرے نمبر پر این سی پی رہی اور ادھر تھاکرے کی پارٹی کھسک کر تیسرے نمبر پر پہنچ گئی شیو سینہ کو دو ہزار آٹھ سو آٹھ سیٹیں ملی اس چناؤں میں کانگریس پھر سے فیسدی ثابت ہوئی اور وہ صرف دو ہزار ایک سو اکیابن سیٹوں پر ہی جیت سکی بیجے پی کی جیت کا آنکڑا پانچ ہزار کے قریب ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی کئی جگہوں پر متگڑھنا کا کام چل رہا ہے ایسے میں بہت سارے جیت کرائے ہیں جنہیں بیجے پی کا سمرتن پرابط تھا پنچائت چناؤں میں تیسرے نمبر پر خسک شیو سینہ نے اپنی ہار قبول نہیں کی ہے اس لیے سامنا کے مادھیم سے پارٹی نے کہا کہ کیندری اجانچ ایجنسیوں کی مدد سے راج نیتک کرانتی نہیں آ سکتی اس نے بیجے پی کو جنادیش شیرودھاریہ کرنے کے صلاح دیتے ہوئے کہا ایسا نہ کرنے پر بھارتی جنتہ پارٹی کو نقصان پہنچائے گی مانا جا رہا ہے کہ سامنا کا یہ گیان شیو سینہ کی کھیج ہے مہراشت پنچائت چناؤں میں بیجے پی کو جہاں تین ہزار دو سو ترسط سیٹیں ملی ہیں وہیں شیو سینہ دو ہزار آٹھ سو آٹھ پر آ کر رک گئی شرط پوار کی انسی پی دوسرے نمبر کی پارٹی بن کر اوبری جس کی سیٹوں کی سنکھیا تین ہزار سے ماتر ایک کم رہی کانگریس بھی دو ہزار ایک سو اکیابن سیٹے جیتنے میں کامیاب رہی راج تھاکرے کی مہراشتر نوہ نرمان سینہ کا پردرشن بہت ہی برا رہا اور پارٹی کو اکتیس سیٹوں سے سنتوش کرنا پڑا انیہ کے کھاتے میں دو ہزار پانچ سو دس سیٹیں گئیں راجے میں بارہ ہزار سات سو گیارہ گرام پنچائتوں کے لئے چناب ہوئے تھے جس میں ایک لاکھ پچیس ہزار امیدوار و بھنپدوں پر ویجائی ہوئے ان چنابوں کو پارٹی کے سمبل پر نہیں لڑا جاتا لیکن راجنیتک پارٹیاں اپنے پینل چنابی میدان میں اتارتی ہیں یا پھر امیدواری پر نرنے کو ستھانی نیتاؤں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جہاں ایم وی اے جیت کا دعویٰ کر رہی ہے بی جے پی اور مضبوط ہو کر اُبھرنے اور سب سے بڑی پارٹی ہونے کا دم بھر رہی ہے حالانکہ ابھی بھی ان آنکڑوں میں کچھ بدلاؤ آ سکتے ہیں کیونکہ پارٹیوں نے الگ الگ آنکڑے تو دیئے ہیں ساتھ یہ کچھ سیٹوں کے لئے مت گڑھنا ابھی بھی جاری ہے اب ایک سپتہ کے بعد دبھن پنچائت ستر کی سمیتیوں کا چناب ہوگا جس کے لئے چاروں پارٹیاں جھٹ گئی ہیں شرط پوار نے کہا کہ پنچائت ستر پر بھی ایم وی اے گھٹ بندھن اسی طرح سے کام کرے گا جیسے ممبئی میں سرکار چل رہی ہے اُدھر ٹھاکرے کا اب تک کا پورا کاریکال ہی بیوادوں سے بھرا رہا ہے جہاں شروع میں بدھائکوں کو ریزورٹ میں ڈالنے سے سب کچھ شروع ہوا تھا وہیں جون دو ہزار بیس میں سوشان سنگھ راجپوت کی موت کے بعد سرکار کے خلاف اسنتوش بھڑک گیا کنگنا رناؤتر جیسے آلو چکوں کے خلاف کارروائی کی گئی بولی وڈ مافیا کو سنڈکشن دینے کا عروب لگا اب سی ایم کے ایک بیان کے بعد کرناٹک سے راجے کا جھگڑا پھر شروع ہو گیا ہے پنچائت شناف کے نتیجوں کو لے کر شیو سینہ کے مقبت رسامنا میں بھی تنسکسا گیا شیو سینہ نے لکھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو اب سمجھنا چاہیے کہ راجے میں بی جے پی کے ساتھی ای ڈی سی بی آئی اور آئی ٹی وی بھاگ راجلی تک جیت نہیں دلا سکتے شیو سینہ نے لکھا کہ بی جے پی کی عورت سے لگاتار مہا وکا سگھاڑی سرکار کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی لیکن جنتہ نے ایک بار پھر ووٹ کے ذریعے اپنا رخ صاف کر دیا ہے شناف کے نتیجے آنے کے بعد ہر دل نے اپنی جیت کا دعویٰ کیا گٹ وندھن کا کہنا ہے کہ مہا وکا سگھاڑی کے خاتے میں سب سے ادھک سیٹے آئی ہیں جبکہ بی جے پی نتاؤں کا کہنا ہے کہ ان کے سمبل اور سمرتک پرتیاشیوں کی جیت سب سے ادھک ہوئی ہے ریپورٹ نیوز اف انڈیا